موبائل فونز کو 18 فیصد سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز کنسیشنری ریٹس مارکٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹوشنز پیدا کرتے ہیں جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یقصہ مواقع مجسر ہوں اور مارکٹ فورسز محسر طریقے سے کام کر سکیں مندرجہ بالا وجوہات کے بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاغو کیا جائے نمبر فور تامبے کوئلہ اور کافتے ہیں مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاغت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے تین الگ الگ ریٹس متعرف کرائے جائیں اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے اس مجوزہ قدم کا مقصد نون فائلرز پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے نمبر چھے سپلائی چین میں تاجروں ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو سکوپ آف ٹیکس کو بڑھانا اس وقت صرف مقصود کاروباری شعبوں کے ڈسٹریبیوٹرز ہول سیلرز ڈیلرز اور ریٹیلرز سے ایڈوانس انکرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے تاجروں کو ڈاکمنٹ کرنے اور نون فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیک وصولی کے سکوپ کو بڑھایا جائے نون فائلرز سے ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ پچیس فیصد کرنے کی تجویز ہے نمبر ساتھ موٹر گاڑیوں کے ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بجائے گاڑی کی قیمت پر تبدیل کرنا موجودہ قانون کے تحت دو ہزار سی سی تک کی گاڑیوں کی خریداری اور ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیک کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بنجاد پر کی جاتی ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے ٹیکس کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ تجویز جی جاری ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لیے ٹیکس وصولی کی بنجاد انجن کیپیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے جنابی سپیکر اب میں سیلز ٹیکس سے متعلق چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں نمبر وان زیرو ریٹنگ ریڈیوز ایگزیمشنز اور ریڈیوز ریٹس کی چھوٹ کا خاتمہ حکومت پاکستان ٹیکس قوانین میں مسابات اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ٹیکس قوانین میں متعدد ایگزیمشنز دی گئی ہیں جو کہ نہ صرف حکومت کی آمدنی کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزیمشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشاندہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزیمشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے ان میں سے کچھ کو ریڈیوز ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا ان کی تفصیلات فرانس بل میں شامل کر دی گئی ہیں ٹیکسٹائل اور چمرے کے مسنوعات کے ٹیر وان ریٹیلس پر جی ایس ٹی ریٹ میں اضافہ تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمرے کی مسنوعات کے ٹیر وان ریٹیلس پر لاغو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو پندرہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا جائے یہ ٹیکس بنجادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمرے کی مہنگی اور برینڈڈ مسنوعات پر لاغو ہوگا یہ ٹیکس اس طبقے پر لاغو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نمبر تھری